اثر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن سب تر بار آیت الکرسی پڑھ گڑ گڑا کے میں آیت الکرسی کے اس عمل کا ایک تصور بتا اس تصور کو درہ باوش ہے سن اس تصور آیت الکرسی میں اولا پھر تین دفعہ دروشی پڑھیں گے اولا پھر تین بار دروش پاک پڑھیں گے اور تین بار دروش پاک پڑھ کے اولا پھر پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں اور اللہ پاک سے آجتے ہیں کہ مولا میں تمزور میرا ایمان تمزور میرا جذبہ تمزور یا اللہ تو کریم ہے میرے اس ستر کو اپنی شان کی ستر کے مطابق تر تیری شان کے مطابق تو کرے گا وہ ستر ہزار بن جائے گا نہیں وہ ستر لاکھ بن جائے گا نہیں وہ ستر کروڑ بن جائے گا نہیں وہ ستر عرب بن جائے گا نہیں میری گلتی ختم ہو گئی ہے مولا اربوں کے بعد کھرگوں کے بعد میری گلتی ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق اس کو ستر بنا دیں اور اس کے کمالات اپنی شان کے مطابق عطا کر دیں یقین جانئے اتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے اس سے میں ایک چیز بتاتا ہوں سات دھیلے لیلے مٹی کے سات پاک مٹی کے دھیلے لیلے یہ عمل ہے میرے پاس اس عمل کے حوالے بھی ہیں ریفرنس بھی ہیں اور صحت مد اور طاقت مد سات مٹی کے دھیلے لیلے یاد اپنے سامجا جائے ساتر بار پڑھنا ہے ہر دس طفح کے بعد ایک ہیلے پے دم کرنا اور اسے ایک طرف رکھتے میں پھر اگلے دس طفح کے بعد پھر اگلے دس طفح کے بعد پھر ساتر اور سات پورے ہو گئے کیوں اللہ لوگ ہو گئے آخری دم جو کرنا ہے وہ سب پہ اکٹھا کر دینا ہے وہ سب پہ اکٹھا کر دینا ہے اب اس کے ساتھ فیدے ہیں جو میں بتاؤں جس بچے کے کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو اس کے بدن پہ ناز سے اوپر اوپر یہ دھیلا اس کے بدن پہ پھر یہ دھیلا اس کے بدن پہ پھر اور کسی ایسے کوئے میں دریاں میں نہر میں گمدے پانی میں نہیں ایسے ڈال دیں جہاں یہ دھیلا دھیلا بہے جائے مٹی میں بہے جائے پانی میں بہے جائے یہی دھیلے اور قیدہ بتاتا ہوں کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دماغ کے امراض ہیں دماغی امراض بہت زیادہ ہیں جس کے دماغی امراض ہیں اس کی یاد داکش کمزور ہے اس کی نظر کمزور ہے اس کا دماغ اس کا سر ہلتا ہے گردن کمزور ہے سر کے امراض ہیں وہ سر کے اوپر دھیلا اس نے پھر لی اور پھرنے کے بعد ٹھیک سات دفعہ ایسے پھرے گا دائیں سے انٹ کلاغ یہ ایسے چکھی چلتی ہے دائیں ایسے اس کو پھر کے اس کو کہیں وہاں دے اگلہ زیادہ اس پھرے کا جس کے میدے کے امراض ہیں وہ پیٹ کے اوپر پھرے پیٹ کے اوپر پھرے میدے کے تبخیر ہے گیس ہے باتی ہے پیٹ پہ پھرے اگلہ زیادہ جس کے بواسیر ہو وہ ناف کے اوپر پھرے اور ناف کے اوپر بھی پھرے اور جو چاہتا ہے کیونکہ ہماری ہمارے روحانی دنیا میں لطیفہ نفس ناف پہ ہے لطیفہ لطائف ہے ہمارے سسلے کے روحانی سسلوں کے ہمارے بڑوں کے تو جو چاہتا ہے کہ میں نفس اور شیطان کے حملوں سے بچوں اور اللہ پاک میری تنہائیوں کو پاک میری نظروں کو پاک میری جسم کو پاک کر دے یہ اس کے لیے لا جواب عمل ہے ساتھ پھیلے ساتھ دھیلوں کے میں فائدے بتا رہا ہوں وہ ناف پہ سات بار پھیرے اور اسے کہیں کٹھا پیشاک کٹھا کرتا جائے ایک ہی وقت میں بہا دے اگلا قیدہ جس کی کمر میں درد ہو وہ خود یا کسی کو کہے اس کی کمر پہ سات بار وہ ڈھیلا ایسے چلائے پھرے سات بار اس کی کمر سات بار اس کی کمر میں سات بار جس کے دھوٹنوں میں درد ہو وہ سات بار ڈھیلا پھرے یہ میں مختلف تقلیحیں بتا رہا ہوں جس کو جلدی بیماریاں ہوں کوئی جلد کی فقط تقلیح ہو وہ ڈھیلے وہ کسیوں پر سات بار پھیلیں اس ڈھیلے کو رکھ دیں اور پھر بہت یہ ستر بار آیت اور ہر دفعہ میں ڈھیلے ہوں گے اور یہ سات جمعے پانچ جمعے حد گیارہ جمعے یہ عمل کر لیں بیماریاں بھی گئی اور جو منزل جو مشکل جو ناممکن جو پریشانی جو مراد اللہ کے خزانوں سے مانگے گا اللہ وہ بھی عطا کر اتشاء